جی ویوز ایک نرسنگ کی سٹوڈنٹ جن کا نام انیلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پلیز مجھے جو ہے وہ آپ انٹرامسکلر انجیکشن بٹکس میں کیسے لگاتے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ جس دن جو ہے میری کلاس ہو رہی تھی اس دن میں سو رہی تھی تو اس لیے جو ہے یہ والا لیکچر جو ہے میں اٹینڈ نہیں کر سکی اور میں تھوڑی سی گنفیوز ہوں تو جناب یہ انیلا آپ کے لئے یہ ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن ہے جو بٹکس میں لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں اچھا اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا اس میں زیادہ سائنس نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پہ نا انجیکشن لگاؤ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ایک خیالی سی لائن یعنی آپ سوچتے ہو یعنی یہ آپ کی جو بٹ چیکس ہوتی ہیں یا یہ جو آپ کی بٹکس ہیں یہ وہ ہیں سوری میری ڈرائنگ میں بھی شاید اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بٹکس آپ کی جو ہیں یہ ہے تو یا جو پیچ کا حصہ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے امیجن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جیسے نا اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جو ایک سائٹ پہ جہاں پہ انجیکشن لگانی ہے یعنی امیجنری ہے ویسے نہیں ضرورت ہے یعنی اس کو ڈرائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی امیجنری طور پہ آپ دیکھتے ہو کہ اس کو فور پارٹس میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو جو انجیکشن ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جی وہ آپ نے اس ایریا میں لگانی ہے یہ تھوڑا سا انجیکشن ڈرائنگ کر دیتے ہیں اچھا تو یہ اتنی بیس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھا گیا اس والے کوادرنٹ میں جو ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا یالو کرتے ہیں اچھا جی یہ والا جو ہے نا حصہ اس میں صرف آپ نے انجیکشن لگانی ہوتی ہے اور اسی طرح اس سائٹ پہ جو ہے اگر یہ آپ ڈیوائیڈ کرو گے تو یہ جو اپر 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 اینڈ آوٹر جو کوادرنٹ ہے سوری یہ اس سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپر اینڈ آوٹر جو کوادرنٹ ہے اس میں آپ نے انجیکشن لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کی کیا وجہ ہے ادھر کیوں نہیں میں لگا سکتی یا میں ادھر کیوں نہیں لگا سکتی تھی ظاہر ہے یہ بھی سوال کئی سے آ سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک نرو ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں شیٹک نرو وہ یوں کر کے گزری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس نرو کے اندر انجیکشن دے دو گے جو کہ فارزامپل یہ تھوڑا سا یہ اوپر ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے نا تو اب بات یہ ہے کہ اگر اس اساب کے اندر آپ انجیکشن دے دو گے یعنی فارزامپل یہ والا جو انجیکشن ہے ادھر دینے کی وجہ یہاں کوئی نرو نہیں ہے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو زون ہوتا ہے یہ دینجر فری زون ہے تو یہ والا جو زون ہے یہ دینجر والے ہیں کیونکہ یہاں پہ شیٹک نرو ہے ٹھیک ہے تو ٹھہریں یہ تھوڑا سا اس کو پوائنٹ آٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا شیٹک سپیلنگ یہ ہودی ہو گئے ہیں ٹھہریں جی آپ کے تو جناب ہاں جی تو یہ جو ہے یہ اصل میں یہاں پہ ہماری جو ہے یہ شیٹک نرو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سپیلنگ غلط ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے سپیر کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے نا شیٹک نرو میں آپ لگا دو گے انجیکشن تو پھر یہ ہوگا ایک تو پہل بلکل جو ہے نا کرنٹ کی طرح سے پین آئے گی اور وہ نرو ڈیمیج ہو جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں شیٹکہ کی پین ہونے لگے جو پیشنٹ ہے جس کو آپ لگا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ نے جو یہ نرو ہے اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ شیٹک نرو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی انجیکشن لگے گا یہاں پہ اپر اور آوٹر کوارڈرنٹ میں یا پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور اگر مطلب فور کوارڈرنٹس نہیں یاد رہتے تو پھر یہ یوں کریں کہ جناب یہ سارا ہی ہم نے مٹا دیا کہ پھر اس کو جو ہے نا آپ اس کو بے شک آپ سوچیں کہ اس کو جو ہے میں اگر ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں برٹکس کو ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ نے نا اوپر والا جو پارٹ ہے نا اس میں لگانا ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ بھی جو ہے ایک جو ڈیوین ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں اپر اور آوٹر میں لگاؤ اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے یعنی ایکول ٹو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرو پھر یہاں پہ لگاؤ ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کے لیے اور انیلا کے لیے ویسے تو انیلا نے یہ ریکویسٹ کی تو ویسے بھی چلیں اچھا ہے کہ ایک کامن پرسن جو ہے جس کا جو میڈیکل سے کوئی لنک نہیں ہے اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی جو ہے سیف سائٹ ہے جہاں پہ انجیکشن لگا ہے تو ویڈیوز تینکس فر ویڈیو